ایکزیٹ ٹیسٹ آپ دو گے پاس کرو گے اس ٹیسٹ کو جس میں تین پیپر ہوں گے اور سال میں دو بار وہ اگزام کرائے جائیں گے اس کے بعد ہی آپ کو لائسنس ملے گا اس کے بعد ہی آپ فارمیسیسٹ بنیں گے دوستو جیسے ہی یہ ایکزیٹ ٹیسٹ آیا ڈی فارمیسی کے لیے ایکزیٹ ٹیسٹ مطلب کہ آپ نے ڈی فارمیسی کمپلیٹ کر لی ایکزیٹ ٹیسٹ آپ دو گے پاس کرو گے اس ٹیسٹ کو جس میں تین پیپر ہوں گے اور سال میں دو بار وہ اگزام کرائے جائیں گے اس کے بعد ہی آپ کو لائسنس ملے گا اس کے بعد ہی آپ فارمیسیسٹ بنیں گے پر یہ پرکریا سننے میں بڑی آسان لگتی ہے پر یہ اب بہت ٹف ہو گئی ہے ان سبی سٹرینڈز کے لی جن لوگوں نے کسے بھی ایک جگار سے ہی سسٹم سے یا بینا کالیج یا یونیورسٹی جائے یا پاس ایسے ہی کر کر اپنی ڈی فارمیسی کمپلیٹ کی ہے تو ان کے لیے تھوڑی سمسیہ جدو کریٹ ہو گئی ہے کیا کیا پرابلمس ہیں اور ساتھ ہی کیا سولیشنز ہوں گے ان سٹرینڈز کے لیے جن لوگوں کو ابھی یہ پرکشہ دینی ہوگی ایکزیٹ ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے بارے متاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لیے د دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ کنسلٹینٹس بھی حالا کی ہیں اور جو کنسلٹینٹس ملیب ڈائریکٹ روپ سے کسی بھی بورڈ سے سیٹنگ سے کہیں سے آپ کو ڈی فارمیسی دلوا دیتے ہیں اس کا اس یونیورسٹی میں یا اس کا اس کنسن کاؤنسل میں کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا اور جا کر صرف ریجسٹریشن کروا دیتے ہیں فارما کاؤنسل آف انڈیا میں ریجسٹریشن ہوتے ہی آپ کو لائسس مل جاتا ہے کوئی اس کا وجود نہیں ہے صرف آپ کا ریجسٹریشن ہوتا ہے پی سی آئی میں پر اس کا ریکار کسی یونیورسٹی ہے کہیں پر بھی نہیں ہوتا کسی کالیج میں نہیں ہوتا ان کے لیے تو بہت بڑی ایک سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ اب ان کو ایکزیٹ ٹیسٹ بھی دینا ہے وہاں پر بھی وہ لوگ فس سکتے ہیں بہت بڑی سمسیاں ہے ان لوگوں کے لیے اور خاص کر کے ان سٹوینٹس کے لیے جن لوگوں نے طریقے سے کیا ایڈمیشن سسٹرمیٹکلی لیا پر کلاس نہیں لگائی ان کو تھیوری کی نالیج نہیں ہے بکس میں کیا لکھا ہے پتا نہیں ہے بس وہ کسی کیمی شاپ پر جاپ کرتے ہیں وہی سے بہت کچھ انہوں نے سیکھ لیا پریکٹیکل نالیج بہت لے لی پر اب ان کو پتا نہیں ہے کی بکس میں کیا لکھا ہوتا ہے اب بکس میں پڑھنا ان کے لیے اور بکس کو سمجھنا اور پھر ایکزیٹ ٹیسٹ کو کلیر کرنا کیونکہ تین پیپرز ہوں گے انہیں کلیر کرنا کیونکہ ابھی جو چوبیس فیبرری کو جو ایک نوٹیفیکیشن آیا فارما کاؤنسل آف انڈیا کی سائٹ پر اسی میں ابھی گجٹ کیا نوٹیفیکیشن آیا دو جا ا اٹھارہ کا کیا نوٹیفیکیشن تھا اور ابھی کیا بولتا ہے نوٹیفیکیشن اس پر ہم اپکمنگ ویڈیوز لے کر آئیں جس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں گجٹ میں کیا لکھا ہے اور کیا بتایا تھا دوہزار اٹھارہ کے نوٹیس میں پر ان سبھی سٹوڈنٹس کے لیے ہم بولنا جنور چاہیں گے کہ آپ نے اگر کسی بھی سسٹم سے اگر کر لی ہے کمپلیٹ اپنی فارماسی کالیج نہیں گئی ہو یونیورسٹی نہیں گئی ہو بھر کمپلیٹ کر ل یا تو آج ہی ان بکس کو پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ جو ٹیسٹ ہوگا ان بکس میں سے ہی آئے گا جو ڈی فارماسی کا سلیبس ہے فرسٹ اور سیکنڈیر کے جو بھی سلیبس ہے جو بھی کوشنز وہاں بنے ہوئے ہیں انہی کوشنز میں سے سوال پوچھے جائیں گے آپ کا جب ٹیسٹ ہوگا کون باڈی کروائے گی آپ پی سی آئی کس کو یہ کونٹیکٹ دیتی ہے اگزام کرانے کا ان سب کی ڈیٹیلز بھی آپ کو اپکمنگ ویڈیوز میں ملتی رہے پر اگلی ہماری جو ویڈیوز آئیں گی گجٹ نوٹیفیگیشن کو لے کر دوزر اٹھارہ کے نوٹس کو لے کر اور کیا نوٹس اپ ڈیٹ ہے ابھی پی سی آئی کی سائٹ پر اس کے لیے زیادہ کچھ جاننے کے لیے ہمارے چینل میں کنٹینیو آپ بنے رہے ہیں اور ہماری ان ویڈیوز کی سیریز کو لگاتا رہا دیکھتے رہے ہیں دوستو اچھا لگا آج کا ویڈیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور ہماری اس ویڈی کو زیادہ زیادہ اپنے دوستو پریجن پریوار میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ایجوکیشنز ریلیٹڈ کیا کیا اپ ڈیٹس آتے ہیں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کر سکیں بہت بہت شکریہ دوستان نوات ہماری اس ویڈیو کے ساتھ بڑے رہنے کے لیے